بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم لکا الحمد علی حسن قضائک و بما صرفت عنی من بلائک اے اللہ تیرے ہی لئے حمد و ستائش ہے تیرے بہترین فیصلے پر اور اس بات پر کہ تُو نے بلاؤں کا رخ مجھ سے مور دیا تو میرا حصہ اپنی رحمت میں سے صرف اس دنیاوی تندرستی میں منحصر نہ کر دے فَأَكُونَ قَدْ شَغَيْتُ بِمَا عَحْبَا وَسَعْدَ غَيْرِ بِمَا كَرِ کہ میں اپنی اس پسندیدہ چیز کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں سے محروم رہوں اور دوسرا میری ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے خوشبختی و سعادت حاصل کر لے جائے وَأَيَّكُمْ مَا ظَلِلْتُ فِيهِ اَوْبِتُ فِيهِ مِنْ هَا بِهِ الْعَافِيَ بَيْنَ يَدَيْ بَلَائِ لَا يَنْقَطِيح اور اگر یہ تندرستی کہ جس میں دن گزارا ہے یا رات بسر کی ہے کسی لا زوال مصیبت کا پیش خیمہ وَوِزْرِ لَا يَرْتَفِع فَقَدِّمْ لِي مَا أَخْخَارُ وَأَخْخَیرْ عَنِّي مَا قَدَّمْ اور کسی دائمی وبال کی تمہید بن جائے تو جس زہمت و اندوہ کو تُو نے مؤخر کیا ہے اسے مقدم کر دے اور جس صحت و آفیت کو مقدم کیا اسے مؤخر کر دے فَغَيْرُ كَفِيرِمْ مَا عَاقِبَةُ الْفَنَاءُ وَغَيْرُ غَلِيلِمْ مَا عَاقِبَةُ الْفَقَاءُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِمْ کیونکہ جس چیز کا نتیجہ فنا ہو وہ زیادہ نہیں اور جس کا انجام بقا ہو وہ کم نہیں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤ